بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی نے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو آس پاس کے صحابیوں کے رشتے فاطمت الزہرہ کے لئے آنے لگ گئے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنیں گی تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے میری بیٹی کا رشتہ وہی کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی مجھے منظور ہے یہی کہہ کر آپ انکار کر دیتے ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے وہ آپس میں فاطمہ تو زاہرہ کے رشتے کے لیے بات کرنے لگے کہ سبی صحابیوں نے فاطمہ تو زاہرہ کے رشتے کے لیے پیغام بیجا ہے لیکن حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت علی اپنی غریبی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گے تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے اس طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے اے علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑا ہوا ہے اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بیجا آپ میں سب اچھی آدتیں ہیں اور آپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے دار بھی ہیں حضرت عمر اور ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمت زہرہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے اے علی ایسا نہ کہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے گھبارے کی طرح ہے حضرت علی خموش ہو کر گھر چلے گئے گھر میں کچھ دیر بیٹھ کے آرام کیا اس کے بعد اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھٹ کٹایا اندر سے حضرت کلسوم کی آواز آئی اور کہنے لگی دروازے پہ کون ہے کمرے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ اے کلسوم یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالی سے بہت محبت کرتے ہیں یہ میرے بائی ہیں اٹھو اور دروازہ کھولو حضرت کلسوم فرماتی ہے کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجنے لگی انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے حضرت علی نے آ کر آپ کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا سلام کر کے حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے یہ دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے علی کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جان آپ پر قربان آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا میں اس وقت نہ سمجھ بچہ تھا آپ نے میری رہنمائی فرمائی آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو میری بیوی ہو یا رسول اللہ کیا آپ اپنی لگتے جگر فاطمہ تزہرہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے آپ خوشی سے کھل پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے اے علی تم سے پہلے مجھے جبرائیل نے یہ پیغام دے دیا ہے تم مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کی نکاح میں دے سکو حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کروگے اور اونٹ پہ تم پانی لاکر اپنا گھر جلاؤگے اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا لیکن جراح کے بدلے میں میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے علی تیرہ اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پہلے ہی کر دیا ہے تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے آپ مسجد میں پہنچو میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے وہ جومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں ابو بکر اور حضرت عمر نظر آئے ان کے ساتھ ٹکر ہوئی وہ پوچھنے لگے اے علی اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور اللہ تعالی نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ ہی کر دیا ہے ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائیں گے وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارک بات دی وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالی نے کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے اس طرح یہ حوبصورت نکاح ہو گیا تھا ان دونوں نے بہت ہی سبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان بھی آئے لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالی نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی اور ہشحالی قائم کی تھی ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو